گت چھے فروری کو اروناچل پردیش میں برفیلے توفان کی جد میں آنے سے اروناچل میں شہید ہوئے سات جوانوں کی آتما کی شانتی کے لیے شہید وشال شرمہ کے دوستوں نے کینڈل مارچ نکالا اور وشال شرمہ امر رہے کے نعرے لگائے کینڈل مارچ شہید وشال شرمہ کے گھر سے شروع ہوا اور پورے گام سے ہوتے ہوئے واپس ان کے گھر پہنچ کر سمپن ہوا اس کے بعد وشال شرمہ کو شردھانجلی دی گئی شہید کے پریجنوں نے کہا کہ وشال شرمہ ہمارے لیے مرہ نہیں بلکہ امر ہو گیا ہے اور ہمیں اپنے وشال کی شہادت پر گرب ہے جو آج انہوں نے اپنے دیش کے لیے ایک قربانی دی ہے وہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے ایسی قربانی دینا وہ ایک سچے بیر کی طرح ایک امر ہو گئے ہیں اور ہمارے سبھی بائیوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا شردھانجلی کے لیے جو انہوں نے اچھے بخوبی سے نبایا ہے اور ہمیں گرب ہے کہ ہمارا بائی آلتیش کے لیے اجاد ہو گیا ہے ہمیں اس ان سے پریدہ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے دیش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ ہمیں سب دنیا جات کرے میرا بڑا بھائی تھا دو تین سال بڑا تھا وہ اور دیوار اس کا سب کو بتائی ہے اور مجھے تو بہت اچھے دلکی سے بتائی ہے کیونکہ میں بچپنس اس کے ساتھ ہی رہا ہوں ہم ایک ہی ساتھ بڑے پلے ہیں کہ ایک ہی ساتھ گھر پہ ہم زیتے تھے اور وہ اس کے شوق بہت ہی اچھے تھے اور وہ دیش کے لیے کچھ کر گھنے کا جزبار رکھتا تھا اور وہ کر گھدر گیا ہے ہمیں بہت پراؤڈ ہے کہنا کہیں ہمیں دکھ ہی ہے اپنے بھائی کا جانے گا اور ہمیں پراؤڈ ہی نہیں ہے اور دکھ ہی نہیں ہے میں یہ اتنے بھول ہوں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں اشارہ اپنے گاؤں کا اور اپنے دیش کا بہت نام اچھا کر کے گیا ہے اور ہمیں بہت گھر گا سپے جوی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہے ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیچ لائک ضرور کریں فر اپڈیٹیزمنٹ پلیز کونٹک 705-109-1811